ہیلو اینڈا السلام علیکم میں ہوں محمد علتہ آف ٹاپ کرکٹ نیوز کا سیگمٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ انڈیا ورلڈ کپ دوہزار تیس کے شیڈول کو لے کر بلکل فس چکا ہے اتنی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود بھی انڈیا ورلڈ کپ کروانے میں بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اس کے لئے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ بات کریں گے زم ایفرو ٹی ٹین لیگ کے بارے میں کہ لاہور کلندر کی ٹیم ایک بار پھر چیمپین بن گئی ہے کس طرح سے چیمپین بنی ہے پورے فینل کا حال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیر کریں گے ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کہ ویسٹن ڈیز کی ٹیم جو کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لئے کوالی فائی بھی نہیں کر پائی ویسٹن ڈیز کی ٹیم نے انڈیا کو دوسرا اوڈی آئی میچ برے طریقے سے ہرا دیا ہے اور اس میچ کے بعد انڈیا میڈیا نے اپنی ٹیم کی کس طرح سے ٹھکائی کی ہے کس طرح سے اپنی ٹیم کے اوپر چڑھائی کی ہے آج کی ویڈیو میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کار لیں تو جناب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کا شیڈول جاری ہو چکا ہے ایک بار آئی سی سی نے شیڈول جاری کر دیا بس بھئی اب شیڈول جاری ہو گیا لیکن پھر مسئلے مسئل سامنے آ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کو لے کر پاکستان شروع سے ہی تفعہ ذات کا اظہار کر رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ احمد آباد کے اندر نہ کروائیں لیکن اس وقت ہمارے انڈیا کے دوست کہہ رہے تھے بھئی پاکستان کو کیا مسئلہ ہے احمد آباد میں کھیلنے سے جب آئی سی سی نے شیڈول جاری کر دیا تو پھر پاکستان کیوں اعتراضات اٹھا رہا ہے تو اب وہی بات سامنے آ گئی ہے اب خود انڈیا کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا ہے بی سی سی آئی کو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو احمد آباد کے سٹیڈیم میں میچ ہونا ہے وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ موجود ہیں یہ نوراتری نام کا ایک تہوار انڈیا میں اس وقت ہونا ہے تو بی سی سی آئی کو جو ہے انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ آئے اس کو آپ چودہ اکتوبر کو کار دیں پندرہ اکتوبر کو وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات آئیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم کو احمد آباد کے اندر بہت زیادہ تھٹ ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اتنا بڑا مقابلہ کھیلے ظاہر بات ہے کہ انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز کو پتہ ہے کہ احمد آباد کے سٹیڈیم میں ایک لاکھ سے زیادہ تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہاں پہ کوئی مسئلہ بن گیا تو ہم سے تو عوام کنٹرول ہی نہیں ہونی اتنا کراؤڈ جو ہے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اسی وجہ سے کل جو ہے بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ جائے شاہ میڈیا کے سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کے جو میچ ہے اس کا شیڈول جو ہے اس کو چینج کرنے کے حوالے سے تو باتیں ہو رہی ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کا پورا شیڈول جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے تبدیل اس طرح کیا جائے کیونکہ پہلے جس طرح کا شیڈول جاری کیا گیا اس میں کچھ میچوں کے درمیان بلکل وقفہ نہیں ہے یعنی کہ ایک دن کا وقفہ بہت مشکل سے ہے اور کچھ میچوں کے درمیان پانچ سے چھے دنوں کا وقفہ ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی جو کرکٹ نیشنز ہیں وہ اس شیڈول کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں جائے شاہ نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ دوہزار تیس کا جو شیڈول ہے اس کو دوبارہ سے ترتیب دیں جو میچے جو ہیں جلدی ہیں یعنی کہ دن جن میچوں کے درمیان وقفہ کم ہے اس وقفے کو زیادہ کیا جائے اور جن میچوں کے درمیان وقفہ زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے پاکستان کا بارہ اکتوبر کو بھی میچ ہے یہ چودہ اکتوبر کو میچ کرواتے ہیں تو پھر بیچ میں صرف ایک دن کا وقفہ ہے اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے پاکستان کا یہ جو بارہ اکتوبر والا میچ ہے اس کو آپ دس کو کر دیں اور پھر پاکستان چودہ کو میچ کھیلیں اڈیا نے اپنا میچ گیارہ اکتوبر کو رکھا ہوا ہے پھر اس نے چودہ یا پندر اکتوبر کو پاکستان کے ساتھ کھیلنا ہے مطلب یہ کہ دنیا کا سب سے امیر ترین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی اس وقت بلکل سوالوں کے گھیرے میں آ چکا ہے تنقید کی زد میں آ چکا ہے اتنا بڑا ایونٹ والڈ کپ جیسا ایونٹ جو ہے وہ کرانے میں ناکام نظر آ رہا ہے کیونکہ بی سی سی آئی سے ابھی تک تو جو ہے والڈ کپ کے شیڈول ہی منیج نہیں ہو رہا تو باقی پورا والڈ کپ جو ہے اس کو بی سی سی آئی کس طرح سے منیج کرے گا بی سی سی آئی کے لیے ٹینشنیں بڑھ چکی ہیں والڈ کپ کا جو شیڈول ہے اس کو جل سے جل ترتیب دینا چاہیے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم والڈ کپ کا شیڈول جاری نہیں کر رہے پاکستان نہیں مان رہا اب پاکستان تو مان گیا ہے اب آپ کو مسئلہ مسائل ہے یہی پاکستان آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمارا میچ احمد آباد میں آپ نہ رکھیں وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے وہاں پہ پاکستانی ٹیم کو کھیلنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں لیکن آپ نے کہا نہیں جی پاکستان احمد آباد میں کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظام آتا ہے تو اب خود انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز نے کہہ دیا ہے کہ پندرہ اکتوبر والا میچ جو ہے اس کو آپ چودہ اکتوبر کو کروا لیں کیونکہ پندرہ اکتوبر کو نریندرہ موڈی سٹیڈیم کے اندر پاکستانی ٹیم کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ بی سی سی آئی اور جائے شاہ وائلڈ کپ دوہزار تیس کا جو شیڈول ہے اس کو کس طرح سے منیج کرتے ہیں یہ تو بات ہوگی وائلڈ کپ کے شیڈول کے حوالے سے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کلندر دلوں کے کلندر لاہور کلندر کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زم ایفرو ٹیٹن لیگ کے اندر لاہور کلندر کی ٹیم دربن کلندر حصہ لے رہی ہے لاہور کلندر کی ٹیم میں محمد آصف محمد آمیر طیب جیسے بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں تو لاہور کلندر کی جو ٹیم ہے دربن کلندر زم ایفرو ٹیٹن لیگ کے اندر اس کا سامنا تھا جوہان سبارک بی فیلوز کی ٹیم کے ساتھ فینل مقابلہ تھا بہت بڑا مقابلہ تھا اور ایک بار پھر دربن کلندر یعنی کہ لاہور کلندر کی ٹیم نے فینل کو اپنے نام کیا اور چیمپین بن گئی ہے اس مقابلے کی اگر بات کریں تو جو جوہان سبارک بی فیلوز کی ٹیم ہے اس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ دس ور میں 127 رنز بنایا اور 128 رنز کا بڑا حدف جو ہے وہ لاہور کلندر کے سامنے رکھ دیا جوہان سبارک بی فیلوز کی ٹیم نے اتنا بڑا ٹرگٹ لاہور کلندر کے سامنے رکھا تو ہمیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ فینل میچ ہے فینل کا پریشر بھی آئے ہو سکتا ہے کہ لاہور کلندر کے جو کھلاری ہیں دربن کلندر کے جو کھلاری ہیں وہ پریشر میں آ جائیں لیکن 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 دربن کلندر کے کھلاری چیمپینز کی طرح کھیلے ہیں پہلے بات آپ کر لیں شیفرڈ کی تو انہوں نے آتے ہی تابر توڑ بیٹنگ کی ان کا ساتھ دیا حضرت اللہ ززائی نے اس کے بعد محمد عاصف نے ناؤ گندوں پہ 21 رنس بنائے اور 127 رنس کا جو بڑا ٹرگٹ تھا وہ بہ آسانی چار گیند پہلے ہی عبور کر لیا اور اس طرح دربن کلندر کی ٹیم جو ہے وہ زم ایفرو ٹی ٹین لیگ کا پہلا سیزن جو ہے اس کی چیمپین ٹیم بن گئی ہے یاد رہے کہ جوننس ورگ فیلوز کی ٹیم اس کی کپتانی محمد حفیظ کر رہے ہیں اور بہت زبردست بیٹنگ کی ہے محمد حفیظ نے اس پورے ٹرنمیٹ میں تو اوہرحال بات کی جائے تو دربن کلندر کی ٹیم ایک بار پھر اور کلندر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے چیمپین بن چکی ہے زم ایفرو ٹی ٹین لیگ دو آزاد تیس کی یہ تو بات ہو گئی زم ایفرو ٹی ٹین لیگ کی اب ویڈیو کے آخر میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں انڈیا اور ویسٹر ڈیز کی اوڈی آئی سیریز جاری ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں پہلا میچ جو ہے وہ انڈیا نے بہت سانی جیت لیا تھا کیونکہ اس میچ میں ویسٹر ڈیز کی ٹیم نے انڈیا کے سامنے ایک سو پندرہ رز کا ٹیرگٹ رکھا تھا دوسرے میچ میں انڈیا کو یک لم پتری کیا ہوا کہ روحید شرما اور ویراد کولی نے ریسٹ کر لے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ریسٹ کرنی ہے دوسرا اوڈی آئی میچ ہم نہیں کھلیں گے یہ وہی ویسٹر ڈیز کی ٹیم ہے یاد رکھیں یہ وہی ویسٹر ڈیز کی ٹیم ہے جو کہ ورڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے کوالی فائی تک نہیں کر پائی ویسٹر ڈیز کی ٹیم میں بہت سے ایسے بولز ہیں جن کے نام بھی ہم نے پہلی دفعہ سنے آئے اور انڈیا کی ٹیم ویسٹر ڈیز کی اس ٹیم سے دوسرے اوڈی آئی میچ کے اندر بوری طرح ہار گئی ہے انڈیا کی ٹیم میں نئے لڑکے شامل کیا گیا روید شرما اور ویرات کوہلی کی جگہ سنجیو سیمسن کو شامل کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے اشن کشن ٹیم کی کپتانی کار رہے تھے اس میچ نے انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا نوے رنز پر انڈیا کا کوئی بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں تھا وہاں تک سب صحیح جا رہا تھا پرفیکٹ جا رہا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا جاتا ہے جیسے ہی کھیل دوبارہ شروع ہوتا ہے تو پھر انڈیا کی جو وکٹے ہیں وہ اس طرح سے گرتی ہیں جس طرح خزان کے موسم میں درخ سے پتے گرتے ہیں انڈیا کی پوری ٹیم ایک سو اکاسی رنز پر آؤٹ ہو گئی اور ویسٹرنڈیز کو ون ایٹی ٹو رنز کا ٹارگٹ دیا یہ ٹارگٹ ویسٹرنڈیز کی ٹیم کے سامنے اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا اور انڈیا کی بیٹنگ لینڈ کے لیے یہ ایک شرمناک بات تھی کہ انڈیا کی اتنی بڑی بیٹنگ لینڈ اپ جس کے اندر شمند گل اشن کشن سوریہ کمار یادب ہاردک پانڈیا سنجو سیمسن یعنی کہ بڑے بڑے نام شامل تھے جنہوں نے آئی پیل کے اندر توفان مچایا ہوا تھا اور یہ سب کھلاری ایک ایک کر کے اس طرح سے پاملین واپس جا رہے تھے جیسے ان کو کرکٹ کھلنا ہی نہیں آتی انڈیا کی ٹیم جیسے یہ ایک سو اکاسی رنز پر آل آؤٹ ہوئی تو ویسٹرنڈیز کی بیٹنگ شروع ہوئی ویسٹرنڈیز کی ٹیم کو آپ جانتے ہیں کہ ٹارگٹ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو ویسٹرنڈیز کی ٹیم نے تھوڑا اگریسیب سٹارٹ لیا لیکن اس کے بعد کچھ سلو بیٹنگ بھی کی اوہرال اگر بات کی جائے تو ویسٹرنڈیز کی ٹیم نے چار ویکٹ کے نقصان پر ایک سو بیاسی رنز کا جو ترگٹ ہے اس کو عبور کر لیا اور اس طرح انڈیا کو دوسرے اوڈی آئی میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جیسے انڈیا کی ٹیم کو دوسرے اوڈی آئی میچ میں شکست ہوئی تو اس کے بعد انڈیا میڈیا کے اوپر تو مانو کہ توفان برپا ہو گیا انڈیا کے نیوز اینکرز جو ہیں خاص طرح پر سپورٹس جنرلسٹ جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ بیسٹرنڈیز میں پکنک منانے نہیں گئے تھے رویت شرما اور ویراد کولی کو آڑے آتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ یہ بندے جو ہیں یہ بیسٹرنڈیز میں کوئی پکنک منانے نہیں گئے تھے کہ دوسرے اوڈی آئی میچ میں انہوں نے ریسٹ لے لی جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اس ٹیم سے اوڈی آئی میچ ہار گیا ہے جس کو زمباوے نے ہارایا جس کو جو ہے نیدر لینڈ نے ہارایا یہ ایسے ٹیم ہے جو کہ وارڈ کپ دوزہ تیس کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائی اگر انڈیا کی ٹیم کی یہی حالت رہی اگر انڈیا کی ٹیم اسی طرح سے اوڈی آئی کرکٹ کھیلتی رہی تو وارڈ کپ اور ایشیا کپ میں انڈین ٹیم کا کیا حال ہونے والا ہے یہ تو انڈیا کی جو بی سی سی آئی ہے اس کو سوچنا چاہیے انڈیا کی عوام کو سوچنا چاہیے کیونکہ اتنا بڑا بجٹ ہے بی سی سی آئی کا کھلاریوں کو اتنا زیادہ پیسہ ملتا ہے آئی پیل میں اس کے بعد بی سی سی آئی بھی اپنے کھلاریوں کو بہت زیادہ پیسہ دیتا ہے انڈیا کے اندر اتنے زیادہ کرکٹ لورز ہیں کریز ہے کرکٹ کا اگر اس کے باوجود بھی انڈیا کے پلیئرز اس طرح سے کھیلیں گے تو پھر نہ صرف انڈیا کا میڈیا انڈین کھلاڑیوں کو نہیں بخشے گا اس کے ساتھ انڈیا کے جو کرکٹ شاکین ہیں وہ بھی اپنی ٹیم کو آڑیات ہو لیں گے انڈیا کی ٹیم کو سنبھلنا چاہیے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ سے پہلے آپ سنبھل جائیں ورنہ آپ کا حال بہت برا ہونے والا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئیو تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ